اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزار شیخ کے سورت و توبہ دے دروس جاتے ہیں سورت و توبہ دا مرکزی مضمون کیے مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ ہنجی میں پہلے دسے آئے اگر ایک جنرل خاکہ ذہن اچنا ہوئے بھی اچھی پڑھن کی لگ گئے ہیں اے سورت دے پیچھ آئے کی پھر قرآن دیسے میں نہیں آئے اے اللہ نے نا اللہ پاک ان دی قبر دے وی رامتہ کرے مولانا حسین علی دی خاصہ ہے آج جیڑے ان دے شکرد ہیں وہ قرآن دی یعنی کے تعلیم عام کر رہے ہیں اللہ پاک ان دے وی عجر دے وی اور اس دے ویچ کوئی شاک نہیں اے جیڑے نامنا نحاد حیاتی آف دین واقع دینے اوہ جکین کرو اوہ بھونگیاں مار دینے اوہ دین دینہ کھلوار کر دے پیانے الٹا فتوے دیا کھے ان نا تے شایع ہو رہے ہیں انہیں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی پہلے اپ دی کال کرو بھائی جنہ دے کوئی جواب ہی کوئی نہیں تو اڈے پیچھے نماز ہوندی یہ اچھا بہارل جی یہ پتا نہ ہوئے نا جنرل خاکا ہے کم مضمون دا پھر اے میں یہ کوئی انہا بے جاوے تھے وہ تسبیح کردہ روے انہوں نے پتا ہوئے نا گونو پیچھے ہوئے اچھا جی اس دا کی مضمونیں کتال فی سبیل اللہ انہوں دو حصے ہیں جیسی تقسیم کی تا پیڑے حصے دے ویچ سنتی آیات انہوں ویچ تین مضمون تین مضمون کے ڈے گھڑے ایک تین حضور اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ مشرقین برات کرو مشرقین تو دور ہٹ جاؤ برات کرو بھئی تسی نجس لوگو بس ختم تو اڈی سڈی اچھا جی دوری چیز کیے کہ اس طرح کرو بھئی موانے کتال موانے کتال کیے انہوں نے شبہات ہان کوئی مسلمان نہ دے ذہن نہ دے بیچے بھئی اگر اے مسئلہ ہوئے نا پھر کتال نہیں ہو سکتا مثلا سامنے کیے عزیزو کاربے والدین انہوں نے پہنا پراک کھڑتے نے ہسی انہوں نے کیوں میں لار سکتے ہیں اللہ پاک نے آکھا تو ہی دی خاطر لڑنا پہنا انہوں نے بھی لڑنا پہنا ہنجی تیسری چیز کی وجوہ کتال بھئی کتال مشرقین کیوں کرنا انہوں نے گلتیاں کی کی نہیں وہ تین چیزان سنتی آیا دے بیچے تین چیزان تو باہر ہے کوئی شاعر ہی کوئی نہیں اچھا جی پھرے کے اٹھتی نمبر آتے ہیں مبارکہ تو لے کے ایک سو نتی آخر تک دو مضمون چلنگے منافقین تے زجران منافقینو ڈانٹ ہنجی تے مومنین نو تشویق دبائی جائے گی جہاد دا شوق دبائی جائے گا تے جناب اسی بن میں آیا دا متعلقہ کر چکے ہاں آخری اہت تے زجر چل دی پہیے منافقین زجر چل دی پہیے پھر ایک اہتے مبارکہ دے ویچ اللہ پاک نے جڑے خالص ایمان آرے نے اونہ دی ایک حوصلہ افضائی کی تھی ہون فرمایا جا رہا ہے کہ انما سبیلو اللہ زینا یستاز نونہ کا ہنجی پہلی اہتے چھے بن میں کی فرمایا کہ اونہ دے کوئی گناہ نہیں کنہ دے بچ انہیں کو خرج کرن لی ہے ہی کوش نہیں تو اڈی بارگاہ چھے نبی عمدے نے لیکن رندے جاندے نے بچارے اونہ دی حق کھاندے بچیو ہنجیو ہنجی لڑی چل دی جاندی آج کاش ساڑے کل کوش ہوندہ تے اسی بھی جہا ہاتھ تے نکل دے ہنجی تے گناہ دا اونہ دے جیڑے تو اڈی کو اجازت منگ دے نے وہوں ماغنے یا چنگے بھلے نے سردے نے سارا کچھ مال بھی خرج کر سکتے نے سارا کچھ کر سکتے نے رضو لیکن رازی نے بے آئی یہ کونو مال خوالے پہ او کال لڑا پہ بڑھیاں نا بیجا ہم نے ترجمہ دوسی آگ دیا کیوں میں خوالے پہ کون نے پچھے رہے ہیں نا یہاں بڑھیاں انہیں نا بیجی میں بڑھیاں گھران جے بیٹھیاں نے انہیں نا دا بھی دن کرتا سیمی گھران دے بیچے بیجاویے ایس چیز تے رازی نے ہنجی سکھے نے مال خرج کر سکتے نے وطبہ اللہ علا قلوبے ہم روڑا کیے اللہ نے انہیں دل امال بے خیا تے آکھ آئے نا تے مور لگنی چاہی دی مور لا دی دی مور انہیں نا نو حاک سمجھ ہی نہیں آسکتی فا ہم لا یعلمون ہن نہیں جان دے بھئی کی ہویا کیے ساڑے ناڑ یا تازرونہ علیکم اے جدو توڑے کوڑم دے نے تے کیے بہانے بڑھان دے نے ازار رجا تم علیہم جدو تسی انہیں نا دے بہانے نا بناؤ لانو من اللکم اسی توڑا یقین ہے کوئی نہیں کرنا قد نبان اللہ من اخبارکم اللہ پاگ نے توڑیاں خبران سنو دے دیتیاں کہ توڑے آیا کرتو دنے تسی منافق جے واسا یر اللہ آمالکم ورسولہ اللہ اس دا رسول ہون توڑے عمال دکھن گے بھئی تسی واقعی توبہ کر چکے اوہ یا ہم گیڑا دندے پہ جے سمت ردونہ علا عالم الغیب وشہادہ پھر اس دی بارگاہ جانا جے جیڑا غیب بھی جاندہ ہے تھے حاضر نوی جانا نا توڑے سارے بید اس نو پتا ہے فیونبیو کم بیما کنتم تاملون پھر توان نو گھن گھن کے دسے گا تسی کی کر دے رہے جے سیال فون اب اللہ ہے اللہ دیا توڑے سامنے قسمہ کھانگے لکم توڑے سامنے ازان کل اب تم علیہم جدو تسی انہیں دکوڑے جسو لطورے دعا نم کہ تسی انہیں دو اعراض کرو مسلمانہ نا خطاب ہو رہے ہیں بھئی منافقین توانو کسمہ چواگ یقین دواس ہیں بھئی نہیں یارنا تسی ساڑے دو ہاتھ ہوڑا رکھ کرو اسی تانسا نیک نیت لوگ آن فا آ رہے دو انہم ویسے انہیں چھڑو جی فا آ رہے دو انہم انہم ریسوں نے پلیت ہیں یار تسی ویکھو ریس تا لفظ ہے اونا ایک اندہ دے آ رہے ہیں جن دا اندر نہیں سہی اے دو قسم دا منافق ہوندہ ایک تا جس دا اندر نہیں سہی ہنجی اے اقاعد دے لیادنا منافق ہے اے اللہ رسول نے مندائی دوجہ منافق ہے جس دے آمال نہیں سہی ہنجی اس دی بخشش ہے لیکن وہ بھی کڑے حساب کتاب نہ ہوئے گی وما واہم جہنم اس دا ٹھکانا جہنمیں جزام بے ماکانو یک سے بون انہنو اے جزاکا دی ملنی ہے جہنم دی انہن دے قسمان دے کرتو تا انہیں سلام یا لفونا لکوم ہنجی اے تو انہو قسمان چاکے تے یقین دیوان دینے لے تردو ہنجی کہ تسی انہا راضی ہو جاو انہم فان تردو انہم اگر تسی راضی ہو گئے مسلمانہ نو تسی راضی ہو گئے فان اللہا لا یردان لکوم لفات حقین اللہ پاہ نا فرمان قوم نا راضی ہوندہ ہی نا اے پلے بن لو اللہ دے بندیو اے کنات کس واسطے اللہ پاک نے ملائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَلَيْنْسَةَ إِلَّا لِيَا بَدُونِي یا بَدُونِي تا کی مدلہ میں اطاعت واسطے فرما برداری واسطے کہ وہ میرے غلامہ میرے عزدہ رول پلے کرے دنیا تی وہ تا کر دے نہیں با وہ تا مولویہ نے ایک پرمڑ دے دیتا ہے ہنجی لائی فرن ہنجی تے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہا دے راضی نہیں ہونا اللہ رابو اشد و کفرہ اے جڑے ایرابی نہیں نا ایرابی کیڑے ہوں دے ہاں جڑے مدینے دے سائیڈان دے راندے ہاں انہا نو آہدنے ایرابی پینڈو گوار اے کفر دے ویچے بڑے ساکتنے اشد و کفرہ آہ اور نفاقہ یا نفاق دے ویچے وَعَجْدَرُ اللَّهِ يَعْلَمُوا حَدُودَ مَانْزَلَ اللَّهُ اور اے زیادہ حق دارنے کہ انہا نو اللہ پاک دیا حدود دا ہی نے پتہ لگے انہا دین دا پتہ ہی نے لگے اے میں تا انہا ساڈی گا لو رہی ہے پاکستانیانے بے انہا ظالمانوں کلمیں دا ہی نے پتہ لگے دوپ مرنے دا مقام نہیں ہے ادھے علماء ایک چیز نو آہدے پینے بھئی آئے شرق جے ہنجی ادھے آہدے پینے نے یہ شرق کو اے جے اجدار یہ زیادہ حق دارنے کہ بے وکوف ہی رہنے انہاں پتہ ہی نے لگے جی تو ہید ہے کی تا شرق ہے کی اچھا تو انہو جو پتہ کور دے نا رہا کوریاں کتاباں بریاں پنیاں اچھا جی پھر تو انہو ایک قرآن دا ہٹم پتہ لگ گیا ہے پھر انہاں سامنے لیا کہ حدیث پیش کر دے سنے دیا اجدار نہیں جی اجدہ ثابت ہو گیا اچھا بھائی چلو اے آج اندھی اگے سورت یونس ہے ہنجی تے کارلینے آکیدہ ثابت ہے اللہ یالم حدودہ مان ظلاللہہ علا رسولہ ہی کہ جیڑا کچھ اللہ بنیاد دے رسولتے انہو سمجھے نہ لگ گیا ہے انہو یہ حدیث بھی نہ سمجھے لگ گیا ہے انہو اسلام دے کفر دے ہی نہ پتہ لگ گیا کیوں ساڑے بھالوانوں لگ گیا ہے پتہ ہنجی اتے کاس کے او ساہدہ حوڑی بان لو دماغیں بڑے کیشا ہے دماغیں بھر خباستی دیانی ہے جو تسی ہے لیا کے تھے فلانے دی کتاب فلانے دی کتاب اچھا تسی میں نو دس ہو بھئی یہ قرآن ہے کہ ساری اقوام نا لڑتے رہے صحابہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انہو قرآن تو عقیدہ ہی نہیں لپتا قرآن تو عقیدہ ہی نہیں لپتا اوہ تیرمی آج ساڑے بڑکے نے فلانہ فرمایا حسیت کی پڑے تا حسیت ثابت کر قرآن تو آپ دے بڑکے دی تیرے بڑکے دی کوئی حسیت قرآن دست دا حجیب بے بکوخ بنایا ہویا انہوں نے جندہ کو ہدایہ پڑ لائی وہ غوث بان گیا جندہ کو کافیہ پڑ لائی ایک خیزیوں نے غوث بان گیا انہوں نے حکم بدل سکتا انہوں بدلنے دا اختیار دے دے شریعت بدلنے دا واہ انہوں نے ہدایہ دے کافیاں نہ بدلتا وہ قرآن دے تا مطلب ہی ختم ہو جا وہ انہوں نے مطلب دیتا انہوں نے اچھا ہاتھ نہیں پیا نا باقی انہوں نے بھائی صاحب کوئی قصر نہیں چھڑ دی ہنجی فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ علی من حکیم اللہ پاک اللہ پاک انہوں نے تندیجوں نہیں دن دا پیا پھائے کیوں نہیں دن دا پیا یہ اس دی حکمت ہے تک آزا ہے کہ دنیا دے وے چھے موجہ مانا ہنجی انہوں نے کنڈی آڑا ڈلہ چھاڑ دے وے اللہ پاک ہنجی فرمایا جا من الاراب اچھا انہوں نے گمارہ میں چھو پینڈوہ میں چھو ایسے بھی نہیں میں یت تاخذ ہو ما یونفے کو مغرمہ وہ جیڑا کوشید خرج کرنا ہے نا اللہ دے رستے تھے وہ اہدنے توان پہ گیا ساڑے تھے یو جی یا میں شکلہ بھی آئے مغرمہ ہنجی ویاتا رب بسو بکم ودبائی را علیکم اور تو اڑے بارے دے ویچے ایک خیال کر دیں کوئی کسے مسئیبت اجپ مان ہنجی کسے گیڑے تھلے آجا مان ہنجی تے اللہ دائرہ تس سوئے اللہ پاک سنے نڑا جانا نڑا رابیان بھی چکو جیسے بھی نہیں جیڑے اللہ اور اس دے رسول تھے ایمان لہن دنے ویت تاخذو ما یونفے کو قربات نے اندلہ ہے اور جیڑا خرج کر دینے وہ آہ دینے اللہ دا قرب میر جاوے اللہ ساڑے تھے راضی ہو جاوے وہ سلاة الرسول اور اللہ دے نبی دین دعا ماں دے تلے آجاویے اللہ دے نبی دینے مو بھی چو نکڑ جاوے کیا میرا صاحبی اندے کینی خدمت کر دا بیا اللہ اندے تے رحم فرما آئے میرا امتی کنی خدمت کر دا بیا تے جیڑا امتی دیننو ڈھاوے وہ تھڈی ہاں وہ کننو لگسی آیا اندے شکلان لگی پائی نے لگی پائی نے اندے گھر گارے ٹھڈے سا پر اندے پہنے تے اندے نو فیر نہیں سمجھا اندی پہی بھی کیوں ٹھڈے سا پر سے پہنے پورے پاکستانے جی ٹھڈے سا شروع ہو گئے اور بک پہ گئی ہے ساڑے عملان دے کرتو تانے سبب ہے دین دے نال بغاوت دے سبب ہے ہون اللہ پاک دیا آفتہ نازل ہو رہی ہیں اللہ پاک دے نال نزدیک کیے اللہ پاک دے نال نازل ہو رہی ہیں جڑے نا مال دا دھیان رکھ دے نے نا جانا دا دھیان رکھ دے نے سید خلوم اللہ فی رحمتی آن قریب اللہ پاک دے نال نازل ہو رہی ہیں رحمتی اللہ دی تا شانی ہے کہ وہ بخشنڑا میربان ہے ہنجی ان دی تا رامتو ڈیک دی پہی ان دی کوئی آوے وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَارِ جڑے پہلے پہلے جنہ نے حجرت کی تھی او محجرت تے انصار ہنجی وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِعِسَانِنَ اور جنہ نے اونا دی پیروی کی تھی بلائی دے نار رضی اللہ عنہ اللہ انہ تے راضی ہو گیا وَرَزُوعَنْهُ اوہ اللہ تے راضی ہو گئے وَعَدَّى لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا مِنْ تَحْتَهَا لَنْهَارِ اور انہوں ایسیاں جنتاں اندہر کرے گا جنہ نے بیچے نیرہ وینین خالدین فیہا آبادہ ہمیشہ رہنگے ذالک الفوض العظیم اے بڑی کامیابیے وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْآرَابِ اور تَوَدْهِ اِرْدْ گِرْدِ کچھ ایسے عرابی بھی نہیں اوہو پینڈو ہنجی منافقونہ ہنجی وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ ہنجی اور مدینے دے بیچ بھی ہیں ہنجی کیے مَارَدُوْ عَلَنْ نِفَاق جیڑے نِفاق تے چل دے پہنے لَا تَعْلَمْ هُمْ سَنُ عَزِبُ هُمْ مَرَّا تَحْن ان قریب اللہ پاک دوری سزا دے گا اچھا انہ ظالمان کیوں دوری سزا ملنے ہی نا دا کیکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچ نے اِنہ دے تا ابحام ہی کوئی نہیں نا فلاں مولوی نے فرمایا فلاں آقابر نے فرمایا فلاں صاحب نے فرمایا ایتتہ روڑا ہی کوئی نہیں ایتتہ ستی ستی گالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے تا روڑا ہی کوئی نہیں ایسے لئی دور آزاب مر رہتا ہے سمہ یُرَدُّونَ الٰہ عذابِ نَظِیم پھر ایک بہت وڈے عذاب دی طرف ہے دنیا تے دور آزاب پھر آخرت تے وڈے عذاب وآخرو نا طرفو بے زنوبے ہیں ایک گروہ ایسا ہے انہ نے اطراب کر لیا اپنے گناہ ماندہ بعض حضرات آخ دینے کے دس سچے سا بہاں بعض سات پہ بعض پانجے بہاں نا کوئی نہیں ہا بہاں ڈھلے پہندے پہندے پہے گا لیکن بعد جو پچتا ہے ہاں جی تے پتا چلے آبی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپس ہم دے پہنے انہ نے کی تاب اپنے کو کورتا وجنا کوئی نہیں بہاں نا ہے کوئی نہیں انہ نے آخیا بے ہون ہیپ کوئی حال ہے مسجد نبوی دے انہ نے ستونہ نال اپنے آپنے باندے ستونہ نال باندی تا اللہ دے نبی جی دو آئے پہلے مسجد دے جی انہوں نے آخیا کونے آخیا جی فلانے فلانے یہ نہیں جا سکے آنے دے بننی بیٹھے نے بے سانوں اللہ دے نبی بننا اللہ دے نبی آگا میرا کی کر دے رہا ہے یہ ہاتھ نہیں کہا یہ اللہ دے حکم دے تا بننے کھلتے ہیں دے آپ پہ پہ دے کھلتے ہیں میں انہوں کدے بھی نہ کھولا جی دے اللہ دے حکم دے تا ہے اللہ دی نا فرمانی کی تی ہے اللہ چھڑے تا چھڑے میں نہیں چھڑتا ہاں جی تے پھر کچھ دن باد آیا آتو اینہ دی جڑی یہ توبہ قبول کر لئی ہے ہاں جی فرمایا جا رہا ہے کہ وآخرو نا طرفو بے زنوبہم دجھے وہ جنہ نے اپنا گناہ وندہ اطراف کر لیا انہوں نے بہانے نہیں بنایا خالتو آملاں صالحا وآخرہ سیئا انہوں نے نیک عمال بھی نہیں دجھے گندہ عمل بھی کر رہا ہے نیک عمال کی نماز روزہ حج نماز روزہ زکاة پوری ہے لیکن سیئا کری ہو گئی جہاتے نہیں جا سکے وآخرو سیئا قریب ہے کہ اللہ پاک انہ دی توبہ قبول کر لئے اللہ پاک اسا جڑا انہ دے قریب اللہ دے نہیں لگ رہا اللہ پاک نے انہ دی توبہ قبول کر لئی ان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشنا مربان ہے اللہ دے نبی حسے وی کیونکہ آخر صحابہ صحابہ بڑے پیارے ہاں اللہ دے نبی نو ایک ایک بندہ اللہ دے نبی دے نظرہ میں چھوندہ اے اعتامی پڑھیاں تے آخیا جاؤ انہاں کھول دے اوہ بندہ جڑا گیا کھول لنے انہاں کہا تو کونے انہاں کہا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا انہاں کہا ناں پیشاں آٹ جا اوہ آپ آن کے ہتھاناں کھول لنگے سانو یقین ہو سانو یقین کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھاناں کھولیا ہنجی پھر ہو جدو گھر پہنچے جیڑی کوئی چونی ہائی لیان کے سارا کوئی اللہ دے نبی آئیسی صدقہ کر دیا اللہ دے نبی آخر لے جاؤاں مینو توڑے صدقات نہیں چاہیے تے نا مینو حکم ہویا اللہ پاک نے فیر ہے خوز من اموالہم صدقہ انہاں صدقہ قبول کر ماہی دے دیو ہنجی ہنجی تو تاہرہم انہاں صدقہ قبول کر کے پاک کرو و تزکیہم اور انہاں تذکیہ کرو بہا ایس دے ذریعے اللہ دی اطاعت دینا تذکیہ اندھے نے بھائی صاحب وصلے علیہم نبی انہاں لی دعاں بھی کر دیو دعا کر دیو وصلے علیہم انہاں صلاتہ کا تو اڈی دعاں ساکنن لہم و انہاں دے دلہ سکون ہے تو اڈی دعا انہاں دے دلہ نو سکون دن دیئے واللہ سمیع ونالیم اللہ پاک سنن نالا جانن نالا بھائی صاحب کی سمائی لگ دی پھائی اللہ پاک نو بڑا پیار اندھا ہے اپنے اطاعت گزار پر دینا یقین کرو بھائی جدوں کئی انبیادہ تذکرہ کر کے اللہ پاک فرمان دا ہے کہ اے نبی اے تو انہاں آخدے نے جڑے اتھو دے چودری نے نا اے انہاں اٹھاؤ اے غریب گروہ پاک کیا ہوئے نا اے میں نو بڑے پیارے نے انہاں کول اٹھایا تے تسیہ انصافتہ کام نہیں کرنا انجل اللہ پاک اپنے نبی نو بھی سمجھانے انہاں نو نیڑے کر کے رکھیں تے اللہ پاک ہنجی رحم فرماوے تے سنن اطاعت گزار اپنا بناوے ہنجی تاکہ اسی میں انہاں دے بیچے ہنجی لوگان دے بیچ شمار ہوئے کہ جنہاں نو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھڑے بھے نہیں تسیہ صحیح چل دے رہے اے نہ ہوئے کہ حضر کس سر تے بھی ڈک دے ڈھان دے پہنچ جاوئے تے فیر فریشتے ڈک لما اے دے آجاؤ ہنجی تے حضور آکھڑ نہیں میرے نے تے وہ آکھڑ نہیں یا رسول اللہ اے نہ وہ کچھ دین تو اڈے نہ گل کھڑائے کہ اے معفی دے لے کہ نہیں پھر اے نہ ہوئے کہ اللہ دے نبیہ فسو ہو کان فسو دفعہ کرلو اے نہ نو میری نظرہ تو دور کرلو ہنجی اے کم نہ ہوئے اس لئے میں بھئی آخدان قرآن دے ہمیشہ زواہر دے جاؤ ستھیاں ستھیاں باتانے یار اے قرآن پوری دنیا میں سے ایک کسے ایک چوفی دیا جارہ داری نہیں کل میں تو انہوں بدبختی دی تسی انتہا بیکھو رات میں رخدا پہا گوش کتب ایک تفسیر سامنے آئی روح البیان کے اوکی اس تفسیر دا نا ہے میں اوہ اس لئے نا کنٹیکٹ کی تا جیڑا اوہ تفسیر جنہ نے چھپائی ہے میں انہوں آخے بہینے کچھ صفحات یار میں نو پھیجیا جے ہنجی تے میں نظرہ نظر مالما اچھا میں نظر ماری تے اوہ پیڑا سہ ہی جیڑا انہیں بھیجیا نا انہوں دے اتے بات ہو رہی بنی اسرائیل نا ہنجی تے بنی اسرائیل تے اللہ پاک ڈان دیندہ پہا بے تسی کیوں نہیں بندے بندے پہا انہیں آگیا تے اختلاف آپس سے کیوں کر دے مالوی صاحب نے تھلے ہاشیہ چڑھایا ہویا باران جلدہ میں اچھے اوہ کتاب لکھی سو تفسیر لکھی سو ہاشیہ چڑھایا اس تو ثابت ہو گیا کہ جڑی صوفیات ہی جماعت ہے صوفیات ہے جڑے چار سلسلے نے ہنجی سوروردیات ہے قادریات ہے نقشبندیات ہے فلانا فلانا انہیں تنقیص نہیں کرنی چاہی دیں اس تو ثابت کی گل پر ہی اسرائیل نہیں ہو رہی ہے اوہ صوفیظم ثابت کردہ پہا مالوی مالوی تو کیوں کتاب کو لکھی تو تفسیر کیوں لکھی آئے حال کر دے پہ انہیں اندر سینے پہی تھانٹ پہنی نہیں پہ دیندہ شیطان انہیں ستے پاسے آمانی نہیں پہ دیندہ شیطان گال پر ہی اسرائیل دیو تو تصوف ثابت ہو گیا چار سلسلے ثابت ہو گیا اور میں اس ٹیم بند کی تا میں گیا اے حابی آڈر دے سی ساتھ ازار کھڑا اسی میں گیا سلام آئے حال عزی پائی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اشکام ہونکا